موسیقی 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 اندھیرہ جب چاروں طرف پہاڑوں اور ٹیکریوں کو اپنی لپیڑ میں لے چکا تو ہم غار کے سامنے اگے ہوئے انچے گھاس سے باہر نہیں تھے ہم ایک دوسرے کے درمیان چند قدم کا فاصلہ ڈال کر چل رہے تھے راستے اور سمت کا تیون کر لیا گیا تھا ہماری رفتار معمول کے مطابق تھی نہ زیادہ نہ آہستہ جنگلی جھاڑ جھنکار سے بری ہوئی اس وادی سے گزر کر ہمیں اس ٹیلے کی جڑائی چرنے لگے آسمان پر ستارے بھی ہمیں بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے ہمارا سفر یوں ہی وادیوں گھاٹیوں غیر ہموار پہاڑی میدانوں اور ٹیلے ٹیکریوں میں جا رہا تھا جس وقت ہم ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھے تو ہم نے گھڑیوں پر وقت دیکھا رات کے سوا بارہ بج رہے تھے کچھ دیر سستانے کے بعد ہم پھر اپنے سفر پر چل پڑے پہاڑوں میں صبح کی پہلی روشنی پھیلی تو ہم ایک پرفیزا جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں چاروں طرف ہرے برے درخت تھے اور ایک چشمہ بہراہ تھے ارد گرد دور دور تک کسی آبادی کا نشان نہیں تھے میرے دونوں ساتھی سارے علاقے کے چپے چپے سے واقف تھے چشمے پر پہنچ کر ہم گھاس پر سیدھے لیڑ گئے کچھ دیر آرام کر کے ہم نے چشمے کے پانی سے غسل کیا جھولے میں سے چنے کھا کر ناشتہ کیے اور سنہری دھوپ میں بیٹھ کر دوسری طرف پھیلی ہوئی حسین وادی کی طرف دیکھنے لگے نمبر آٹھ نے وادی کی طرف اشارہ کیا اس وادی کی دوسری جانب ہمارا ٹارگٹ ہے وہ سامنے والا پہاڑ کشمیر کا سب سے مشہور پہاڑ میران شاہ ہے اس کے مغربی دامن میں وہ پل ہے جس کو ہم نے اڑانی جانا ہے چشمے کے پرفیزا مقام پر ہمیں سارا دن گزر گئے رات کو اپنے سفر پر روانہ ہونا تھا ہم نے باری باری سو کر اپنی نین پوری کی نمبر نو کہیں قریب ہی سے جنگری ناشپاتیاں دوڑ لائے یہ ہری ہری چھوٹی اور بڑی میٹھی ناشپاتیاں تھیں ہم نے بڑے مزے سے کھائیں اسلحے کو چیک کر کے دھوپ لگائی گئے پل کے نقشے کا ایک بار پھر بغور مطالعہ کیا گیا کمانڈو نمبر آٹھ کہنے لگا پل کے دونوں جانب فوج کی پکپتیں اور پوسٹیں ہیں پل کے مشیقی کنارے کے اوپر جو ٹیلہ ہے اس پر بڑی فوج پوسٹ ہے جہاں ہیوی مشین گل لگی ہے دو مارٹر توپے بھی ہیں جن کا رکھ قدرتی طور پر پل کی بجائے پیچھے پل کی طرف آتی سڑک کے جانبے ہمیں اس چیک پوسٹ کو پہلے اڑانا ہوگا نمبر نو اپنی خوشخوشی داڑی خجاتے ہوئے بولا یہ کام میں کروں گا تم پل کے نیچے ڈائنا میٹ لگاؤ گے اور نمبر ساتھ ہوں تم ڈائنا میٹ سے لنڈن لگانے میں نمبر آٹھ کی مدد کرو گے سورج پہاڑوں کے پیچھے اترا تو وادی میں ایک دم اندھیرے کا خبار سہ بھیل گئے روانگی سے پہلے ہم نے ایک بار پھر گھڑیاں ملیں اور اللہ کا نام لے کر نیچے وادی میں اتلنا شروع کر دی جب ہم وادی میں پہنچے تو رات ہو گئی تھی دور ایک گاؤں میں روشنی ہو رہی تھی ایک ہیلیکاپٹر گرگڑاتا ہوا آسمان پر دکھائی دے رہا تھا ہم فوراں گھاس میں لیڑ گئے ہیلیکاپٹر کی سرک اور نیلی بطیاں جل بج رہی تھی وہ شور کرتے ہمارے سیرو پر سے گزر گیا یہ ریکی ہیلیکاپٹر تھا بھارتی فوج یہاں ہر وقت چکننا رہتی تھی وہ پاکستانی کمانڈوز کی سرگرمیوں سے خائف تھی جب ہیلیکاپٹر دور پہاڑ کی بلندی پر چلا گیا تو ہم اٹھے اور آگے روانا ہو گئے مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ اب انڈین آرمی کا علاقہ شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی ان کی ملٹری پوسٹے کافی دور تھی ہم ان کے پاس سے گزرتے گئے ہم وادی عبور کر کے اپنے ٹارگٹ والے پہاڑ کی جانب سے ہٹ کر ایک دوسرے دردے کی طرف آ گئے جس کی دونوں جانب پہاڑیوں کی دیواریں استادہ تھی اور درمیان میں ایک پہاڑی ندی بہ رہی تھی میرے ساتھی یہاں پر واقع خفیہ جگہ سے واقف تھے وہاں ہمیں دن بھر آرام کرنا تھے چنانچہ اس خفیہ پہاڑی جگہ پر ہم نے سارا دن آرام کیا اور شام ہوتے ہی ہم نے غسل کر کے چنے اڑگڑ کھایا اسلے کو چیک کیا اور جب سورج مغربی پہاڑیوں کی پیچھے غروب ہوا تو ہم اپنے ٹارگٹ کی طرف چل پڑے نیصف شب کے بعد ہم درے سے نکل کر ایک چھوٹی سی وادی میں آگئے سب سے خطرناک شاونی ہے اور وہ پل بھی اسی پہاڑ کے دامن میں ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک پہاڑ کے دامن میں ایک روشنی کا راؤنڈ فائر ہوا اور ساری وادی روشن ہو گئے ہم جلدی سے جھاڑیوں کے پیچھے ہو گئے بھارتی فوجی رات کو اکثر یہاں روشنی کے راؤنڈ کا فائر کرتے تھے تاکہ اگر کوئی پاکستانی کمانڈو پل کی طرف آ رہا ہو تو اسے گولیوں کی زد میں لے لیا جائے روشنی راؤنڈ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا پھر وہ بج گیا اور ساری وادی ایک بار پھر تاریخی میں ڈوب دے صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم وادی کا پورا چکرکارٹ کرکس کے شمال مغربی کونے میں آگئے یہاں سے ہمیں سامنے پہاڑ کے دامن میں بھارتی فوج کے ڈیویئن ہیڈکوارٹر کی بطیاں صاف نظر آ رہی تھے یہی ہمارا ٹارگٹ تھے آسمان کے مشیقی افق پر صبح کی کافوری روشنی نمدار ہونے شروع ہو گئی اس وقت تک کمانڈو نمبر نو ہمیں گائیڈ کرتا آیا تھا ہم سیب کے ایک باغ میں سے گزر رہے تھے باغ کے اختتام پر ایک کوٹری دکھائی دی کمانڈو نمبر نو نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا وہ دبے پاؤں کوٹری کے دروازے تک گیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر بند کوارٹر پھر خاص قسم کی دستک دی پانچ سیکنڈز کا وقفہ ڈال کر میرے ساتھی کمانڈو نے پھر اسی انداز کی دستک دی اس بار کسی نے دروازہ کھول دیا ہم باغ میں سیب کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے کوٹری کے اندر جلتی لال ٹین کی لو دھیمی کر دی گئی تھی اندھیرے میں ایک آدمی دروازے میں نمبر دار ہوا اس نے ہمارے ساتھی کمانڈو سے بری گڑم جوشی سے ہاتھ ملایا اور اسے اندر لے جانے لگے تو ہمارے ساتھی نے باغ کی طرف اشارہ کیا وہ آدمی ٹھٹک گیا اور ہمارے ساتھی سے کوئی بات کی ہمارا ساتھی لپک کر ہماری طرف آیا آجاؤ غفار مل گیا ہے غفارہ ایک پکی عمر کا کشمیری کاشتکار تھا جو کشمیر میں ہمارے کمانڈو پارٹیوں کی مددگار اور کمانڈو کی رہنمائی کرتا تھا ہوتری کی گرم فضاء میں مٹی کے تیل کی بودھ اچھی ہوئی تھی ایک کونے میں زمین پر کوئی لحاف اوڑے سو رہا تھا غفارے نے دروازہ بند کر دیا کمانڈو نمبر نو اور نمبر آٹھ نے غفارے سے میرا تعرف کروایا اور بتایا کہ میں نے تنہ تنہا کئی مار کے مارے ہیں غفارے نے مجھ سے ایک بار پھر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور کشمیری زبان میں کچھ کہا ہے میرے کمانڈو ساتھی نے بتایا کہ میں کشمیری زبان نہیں سمجھتا غفارہ مسکرائے اور اس نے اردو زبان میں میری حب الوطنی اور بہادری کی تعریف کی جو شخص لحاف ہوڑے پڑا تھا غفارے نے اس کے موہ پر سے لحاف ہٹا کر گیا نازو بیٹی اٹھو مہمانوں کے لیے چائے بناو لائل ٹین کی بتی ابھی تک دھیمی تھی مگر کوٹری میں زیادہ ادھیرہ نہیں تھا ایک سفید رنگ کی صحت مند چہرے والی کشمیری نوجوان لڑکی کو بال سمیٹے لحاف میں سے نکلتے دیکھ اس نے کشمیری دیہاتی لڑکیوں کی طرح کا سیاہ فرن پہن رکھا تھا وہ کوٹری کا پیچھلا دروازہ کھول کر دوسری طرف شاید ببرچی خانے میں چلی گئی غفارہ میرے ساتھی کمانڈوز کو بتانے لگا کہ بھارتی فوج نے حفاظتی انتظامات پہلے سے بہت سخت کر دیئے ہیں اب ہر پل کے دونوں جانب فوج نے پکپٹیں اور پوسٹیں قائم کر رکھی ہیں اوپر پہاڑیوں پر بھی انڈین آرمی کے بینکر بنے ہوئے ہیں انہیں ذرا سا بھی شبہ ہوتا ہے تو وہ روشنی راؤنڈ کا فائر کر کے مشین گنوں کی اندہ دوند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں ان پلوں کے اردگرد بعض خفیہ جگہ پر بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے اب یہ کشمیری جاباز غفارہ اس مشن میں ہمارا گائیڈ تھا اتنے میں اس کی بیٹی نازو ہمارے لیے پیالیوں میں سبس چائے بنا کر لے کمانڈو نمبر آٹھ نے جیب سے نقشہ نکالا اور دیمی لال ٹائن کی روشنی میں اسے دیکھنے لگے غفارہ نے نقشے کو غور سے دیکھا اور ایک جگہ انگلی رکھ کر بولا یہاں پورا انڈین برگیڈ پڑا ہے اس جگہ سے تھوڑی دور ایک ٹیکٹی پر ہیلی پیڈ ہے جہاں دو ہیلیکاپٹر ہر وقت تیار رہتے ہیں ہم خاموشی سے سبس چائے پینے لگے بڑی خالص چائے تھی اور اس میں ہلکی ہلکی تازہ خوشبو تھی غفارہ کی بیٹی نازو لہاف گھٹنے تک اوڑے چپ چاپ بیٹھی تھی گائیڈ غفارہ بتا رہا تھے انڈین فوج کے جاسوس سارے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں ذرا سے شک پر وہ ہمارے آدمیوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے ہیں وہ مشکوک آدمیوں کی لڑکیوں اور بہنوں کو بھی لے جاتے ہیں ایک نہ ایک دن ان پر ضرور خدا کا کہہ ٹوٹے گا گائیڈ غفارہ اس سے پہلے بھی کمانڈو پارٹیوں کو وہاں سے گزار چکا تھا وہ رضا کرانہ طور پر یہ کام کرتا تھا اس لیے وہ پکا مسلمان تھا اور دوسرے کشمیری مسلمانوں کی طرح اس بات پر ایمان لگتا تھا کہ بھارتی فوجیوں نے اس کے صوبے پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے وہ پاکستان سے بالحانہ محبت کرتا تھا ہمیں اپنی جھمپڑی میں پناہ دے کر وہ اپنی اور اپنی کلوتی بیٹی کے لیے زبردست خطرہ مول لے رہا تھا مگر اس کا سینہ جوش ایمانی سے پور تھا اور وہ اسلام اور پاکستان کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار تھا میں غفارے کے جذبے سے بیاد متاثر ہوا غفارے کی زبانی ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بھارتی فوج کی ریکی پارٹیاں یعنی گشتی دستے رات کے وقت گھومتے رہتے ہیں گائیڈ غفارہ بولا ایک مہینہ ہوا میں نے یہاں سے دو کمانڈو پارٹیوں کو گزارا تھا ان میں سے صرف ایک جوان واپس آیا تھا اس نے بتایا کہ اس کے سارے ساتھی شہید ہو گئے ہیں یہ کہہ کر غفارہ خاموش ہو گیا ہم نے اپنی کمر کے گرد بندہ ہوا سارا اسلحہ اتار کر لحاف کے نیچے چھپا دیا غفارے کی بیٹی نازو اٹھ کر جھومپڑی سے باہر چلی گی جھومپڑی کا دروازہ کھلا تو ہمیں باہر صبح کی ہلکی سی روشنی نظر آئی غفارے نے ہمارا سارا اسلحہ اٹھا کر باورچی خانے میں چھولے کے پیچھے خفیہ تائے خانے میں چھپا دیا ہم نے باورچی خانے کے کھرے میں ہی بیٹھ کر موہا دھوئے وضو کیا نماز پڑھ کر خدا کے حضور اپنی مشن کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی نازو نے ہمارے لیے پراتھے تیار کر لیے تھے ہم نے مکھن کے ساتھ پراتھے کھائے اور چائے پی باہر دین نکل آیا تھا ہم کوٹری کے اندر ہی بیٹھے اپنی آپریشن کی تفصیلات تیہ کر رہے تھے گائیڈ غفارہ تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا تو کمانڈو نمبر نو نے کہا آپریشن اتنا آسان نہیں ہے ہمیں مرنا تو ہے ہی لیکن پل کو ضرور اڑانا ہوگا کمانڈو نمبر آٹھ بولا اس سے پہلے مجھے ریکی پر جانا ہوگا تاکہ پتہ چل سکے کہ انڈین فوج کی پوزیشن کیا ہے تم لوگ اس جھومپڑی میں ہی رہو گئے کمانڈو نمبر نو نے نمبر آٹھ کی اس تجویز پر کوئی اتراز نہ کی جھومپڑی کا دروازہ کھلا اور گائیڈ غفارہ اندر داخل ہو کوٹری میں ابھی تک دھیمی بطی والی لالٹین جل رہی تھی اس کے چہرے پر تشویش کی آثارتیں آتے ہی کھا دو دوگرا سپاہی ادھر آ رہے ہیں میں نے انہیں نیچے نالا پار کرتے دیکھا ہے ان کا رکھ اس کوٹری کی طرف ہے ہمیں ایک دم ہوشیار ہو گئے لالٹین کو پھونک مار کر بجا دی میرے دونوں ساتھیوں نے لپک کر بند دروازے کی درج میں سے باہر دیکھا واپس آ کر کمانڈر نمبر نو کو بتایا کیا تم ہمیں کسی محفوظ جگہ پر چھپا سکتے ہو گائیڈ غفارہ بولا باغ کے کونے میں میں نے اس مقصد کے لیے خفیہ جگہ بنا رکھی ہے فوراں میرے ساتھ ادھر آ جائے ہم کوٹری میں سے نکل کر قدرے جھکے جھکے سیب کے باغ میں سے گزر کر کونے میں پہنسے جہاں خوشک جھاڑ جھنکار اور جلانے والی لکڑیوں کا ڈھیر پڑا تھا اس ڈھیر کے پیچھے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی دیوار میں ایک جگہ غفارے نے خوشک پتوں کے ڈھیر کو پیچھے ہٹائے نیچے ایک تختہ تھا جو ایک گٹر کے ڈھکنے کی طرح زمین پر لگا ہوا تھا اس نے تختے کو اٹھا دیا نیچے رسی کی ایک سیڑی لٹک رہی تھی یہاں باری باری اتر جاؤں لگتا ہے تمہارے بارے میں کسی نے مخبری کر دی ہے جب تک میں نہ آؤں تم اسی جگہ چھوپے رہنا جلدی کرو ہم تینوں نیچے تیہ خانے میں چھوپے تیہ خانہ کیا تھا بس چھوٹا سا تاریخ گھڑا تھا جس میں ہم ٹانگیں سمیٹ کر ہی بیٹھ سکتے تھے غفارے نے تختہ اوپر کر دیا گڑے میں گھپ اندھیرہ ہو گیا ایک طرف سے تختے میں سراخ تھا جس میں سے ہلکی ہلکی روشنی اور تازہ ہوا آ رہی تھی غفارہ اوپر پتے بکھیر رہا تھا مگر سراخ پر اس نے پتے نہ ڈال ہمیں اس کے دور جاتے ہی قدموں کی آواز سنائی تھی ہم اندھیرے گڑے میں دم سادے بیٹھ رہے ہیں اندھیرے میں ہمیں ایک دوسرے کی آنکھیں ہی چمکتی نظر آ رہی تھی باہر باغ میں بالکل خاموشی تھی کبھی کبار پرندے کے بولنے کی آواز آ جاتی تھی ہم سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے کمانڈو نمبر نو نے اس خچے کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے یہ مخبر اس ہندو سی آئی ڈی والے نے کی ہو جو جمعو میں میرے پیچھے لگا تھا اس بات کا امکان ہو سکتا تھا ہمارے کان فوجی بوٹوں کی آواز پر لگے تھے مگر ابھی تک اس قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی گڑے میں گرمی کی وجہ سے ہمیں پسینہ آنے لگے یوں ہی بیٹھے بیٹھے دس منٹ گزر گئے باہر بینس کے دوڑنے اور غفارے کی بیٹی نازوں کی آواز سنائی دی شاید وہ کشمیری زبان میں بینس کو رکنے کے لیے کہہ رہی تھی اس کے بعد پھر سنناٹا چھا گیا آدھے گھنٹے بعد ہمیں اوپر زمین پر کسی کے قدموں کی چاپ اپنی طرف ہاتھی سنائی دی ہم چوکس ہو گئے کمانڈو نمبر نو نے اپنا چاکو کرتے کے اندر سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اوپر سے کوئی پتے ہٹا رہا تھا پھر کسی نے لکڑی کے ڈھکن اٹھا دیا گڑے میں روشنی اور تازہ ہوا کے ساتھ ہی غفاری کی آواز آئی سب ٹھیک ہے ادھر کوئی انڈین فوجی نہیں آیا باہر نکلا میں نے خدا کا شکر ادا کیا اس مین ہول میں اکڑو بیٹھے بیٹھے ایک بار تو واقعی نانی یاد آگئی تھی گڑے سے نکل کر ہم درختوں کے نیچے سے ہوتے ہوئے واپس کوٹری میں آگئے غفاری کی بیٹی نازو کوٹری کے برابر چھوٹے سے انگر میں بھینس کے آگے چارہ ڈال رہی تھی وہ ہماری طرف دیکھ کر مسکرہ دی دوپہر کو غفاری نے ہمیں پالک اور چابل کھلائی شام تک ہم نے آرام کیا غفاری چلا گیا کمانڈو نمبر نو ریکی کی سکیم تیار کرتا رہا رات ہو گئی تھی جب غفارہ آیا وہ اپنی بیٹی کھون نیچے گاؤں میں اپنی بہن کے ہاں چھوڑایا تھا اس نے آ کر بتایا کہ ایک نیا ملٹری کانوائے شام کو پہنچا ہے اس نے ہمارے ساتھی کمانڈو نمبر نو کو مشورہ دیا کہ وہ آج رات ریکی پلنا جائے مگر ہمارا ساتھی نہ مانا اور کہنے لگا ملٹری کانوائے تو آتے ہی رہتے ہیں ہمیں اپنی آپریشن کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے میں آج رات ہی پیٹرول پر جاؤں گا یہ میرے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے میں ریکی پارٹیوں کے ساتھ اکثر کشمیر میں آتا جاتا رہا ہوں جب رات گہری ہو گئی تو کمانڈو نمبر نو نے اپنے دیہاتی لباس کے اوپر کمبل کی بکل مالی اپنا واحد ہتھیار بڑا کمانی دار شاکو کرتے کے اندر چھپایا اور بودا اگر میں واپس نہ آیا تو کمانڈو نمبر آٹھ میری جگہ جائے گا پیشگی سراغ رسانی کے بغیر پل اڑانے کی کوشش نہ کر گیا زندہ رہا تو اس دنیا میں شہید ہو گیا تو دوسری دنیا میں ملاقات ہوگی رب راکھا جمان ہماری آنکھوں میں پرجوش آنسو لہرانے لگے ہمارا ساتھی کوٹری سے باہر نکل کر باگ کے اندھیرے میں گم ہو گیا غفارہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ صبح ہمارے لیے چاہے لے کر آئے گیا میں اور کمانڈو نمبر آٹھ کوٹری میں اکیلے رہ گئے تھے ہم نے اس وقت باری باری آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور میں کمبل میں گھز کر سو گیا دو گھنٹے بعد میرے ساتھی نے مجھے جگہ دیا اب وہ سو گیا اور میں کوٹری کے دربازے کے باہر چھپ کر پہرہ دینے لگا اس وقت رات کے اہ ڈھائی بج رہے تھے خنکی کافی بڑھ گئی تھی کشمیر کے نیلے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے دور پل والے پہاڑ کے نے شیب میں گہرا اندھیرہ چھایا ہوا تھا صرف چوٹی پر کہیں کہیں مدم سے بلب جل رہے تھے شیب کے درخت اندھیرے میں تاریخ لبادے اڑے چپ چاپ کھڑے تھے میرے پاس بھی صرف ایک چاکو ہی تھا اچانک پہاڑ کی طرف سے ایک روشنی راؤنڈ کا فائر ہوا اور وادی کا ایک حصہ روشن ہو گیا روشنی راؤنڈ کے فائر ہوتے ہی مشین گن کی تڑ تڑا ہڑ سنائی دینے لگی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گی کہیں ہمارا ساتھی شہید نہ ہو گیا ہو یہ خیال میرے دل میں بار بار آنے لگے روشنی راؤنڈ آہستہ آہستہ نیچے آتے آتے بجیا ہے پہاڑی نشیب ایک بار پھر تاریخی میں ڈوب گیا ہیوی مشین گن کی فائرنگ کی آواز بھی رک گئی میرا ساتھی کمانڈو نمبر آٹھ بھی کوٹری سے باہر نکلا ہے یہ مشین گن کی فائرنگ تھی دشمن نے کہی نمبر نو کو لوکیٹ نہ کر لیا ہو خدا اس کی حفاظت کرے میں نے آہستہ چکا ہم دونوں چوکہ سو کر وہیں اندھیرے میں بیٹھ گئے اور سیب کے باغ میں اس راستے کو دیکھنے لگے جو نیچے وادی کی طرف جاتا تھا اسی طرح ایک گھنٹہ گزر گیا ہمارے ساتھی کو اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا لیکن اس کا ہیولہ اندھیرے میں کوٹری کی طرف بڑھتا نظر نہیں آ رہا تھا پوپ ہٹنے لگی آسمان پر صبح کا نور پھیل گیا جو کمانڈو ریکی پر جاتے ہیں وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہر حالت میں واپس آ جاتے ہیں سیب کے باغ کے درخت اور ان کے بیچوں بھی جاتا راستہ صاف نظر آنے لگا تھا ہمارے کمانڈو ساتھی نمبر نو کا دور دور تک کہیں نام نشان نہ تھا میرا ساتھی کہنے لگا کہیں وہ شہید ہی نہ ہو گیا ہو ہو سکتا ہے پکڑا گیا ہو وہ بہادر کمانڈو ہے مر جائے گا دشمن کو معلومات نہیں دے گا میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ پہاڑی علاقے میں کہیں بھٹک گیا ہو میرا ساتھی بولا وہ اس تمام علاقے کو جانتا ہے وہ بھٹک نہیں سکتا اور اسے ہر حالت میں صبح ہونے سے پہلے یہاں واپس آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آیا جس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ دشمن کے ہتے چڑ گیا ہے یا پھر شہید ہو گیا ہے ہم کوٹری میں جا کر بیٹھ گئے غفارہ چائے کی کیتلی اور باکر خانیاں لیے اندر داخل ہوا اس نے جب سنا کہ ہمارا ساتھی کمانڈو ابھی تک واپس نہیں آیا تو وہ چائے کی کیتلی زمین پر رکھ کر بھولا رات فائرنگ کی آواز آئی تھی یا اللہ اپنے فضل کرنا غفارہ ایک تجربہ کار گائیڈ تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ریکی پر گیا ہوا کمانڈو اگر صبح ہونے سے پہلے پہلے واپس نہ آئے تو اس کا مطلب سوائی اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آگیا ہے غفارہ نے جب اس اندیشے کا اظہار کیا کہ اگر وہ بھارتی فوج کے ہاتھ لگ گیا تو کہیں انڈین انٹروجیشن کی عذیت سے گھبرا کر سب کچھ نہ بتا دی تو میرے ساتھی کمانڈو نمبر آٹھ نے کہا وہ شیر کا بچہ ہے پاک فوج کا کمانڈو ہے مر جائے گا لیکن زبان نہیں کھولے گا میں آج رات اس کی تلاش میں جاؤں گا غفارہ نے پیالیوں میں چائوں ڈیلتے ہوئے کہا تم اپنا ٹارگٹ کیوں نہیں مارتے اگر تمہارے ساتھی کو انڈین فوج نے پکڑ لیا ہے تو تم اسے نہیں چھڑوا سکتے ہو سکتا ہے تم بھی پکڑے جاؤ اور وہ تمہارا مشن ادھورہ ہی رہ جائے اس کشمیری گائن نے بڑی اکلمندی کی بات کی تھی اگر وہاں پاک کمانڈو رجمنٹ کا کوئی افسر بھی ہوتا تو وہ بھی ہمیں یہی مشورہ دیتا میں نے غفارہ کی تائید کی اور کہا ہمیں پہلے ٹارگٹ پر حملہ کرنا چاہیے جو ہمارا سب سے بڑا مشن ہے غفارہ کہنے لگا تم لوگ دشمن کی علاقے میں ہو یہ تمہارا اپنا علاقہ نہیں یہاں قدم قدم پر تمہارے لیے جان کا خطرہ ہے تم یہاں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے اس لیے میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے ساتھی کو بھول جاؤ اور اپنے مشن کو سامنے رکھو ہم خاموشی صحیح چائے پر رہے تھے آخر یہی فیصلہ ہوا کہ ہم آج راہ ٹارگٹ پر حملہ کریں گے گائیڈ نے اس خجے کا بھی ذکر کیا کہ اگر کمانڈو نمبر نو پکڑ لیا گیا ہے تو یہاں انڈین فوج کی سرگرمیہ تیز ہو جائیں گے بارتی فوج گاؤں گاؤں تلاشی لینے نکل کھڑی ہوگی اس اعتبار سے بھی تم لوگ زیادہ دیر تک اس جگہ نہیں ٹھہر سکتے تمہارے پکڑے جانے کا خطرہ رہے گا تو دوستو اگلی کس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے